ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے نیرالہ شان رمضان ہے جی حضور والا رمضان المبارک میں شان رمضان شان رمضان میں رحمت سہر رحمت سہر کا خصوص سیگمنٹ دہن میں زبان تمہارے لیے میں ہوں دوکٹر سید عمران ودود ناظرین آج ہمارا غالباً ساتوہ انتخابی محلہ ہے ساتوہ انتخابی مقابلہ ہے تین کنٹسٹنٹ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آج نسبتاً کم عمر بچے بیٹھیں غالباً ترتیب اس طرح سے چلائی جا رہی ہے کہ ایک دن تھوڑے سینئر ڈیبیٹرز اور ایک دن جونئر ڈیبیٹرز کو یہاں پر بلایا جا رہا ہے تو آج نسبتاً جو تینوں کنٹسٹنٹ ہیں وہ جونئر ہیں غالباً پہلی دوسری تقریر کر رہے ہوں گے آج کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے حضب روایت حضب سابق اور حضب حال بھی ہمارے ساتھ منصفین کا پینل ہے جن کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سب اپنی قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لاتے ہیں ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ جس بز میں ساغر ہونا صحبہ ہونا خم ہو رندوں کو تسلی ہے کہ اس بز میں تم ہو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے منصفین کو سب سے پہلے تشریف لگتے ہیں جناب شاہد مسعود بھائی شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں الحمدللہ شاہد بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمود غزنوی شاہوں والا ماشاءاللہ بڑا آپ کا نام ہے سینئر ڈیبیٹر ہیں ماشاءاللہ شہر کراچی کے اور جامعہ کراچی کے آغاز میں جب ڈیبیٹ اور یہ ساری چیزیں اور سٹوڈنٹ کاؤنسل وغیرہ تشکیل پائی تھی تب سے ڈاکٹر صاحب اس سے وابستہ ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی شہر کراچی کے معروف اب تو منصفین میں آپ آ چکے ہیں اور منصفی کے فراہ سے انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رزوان زیدی بھائی رزوان بھائی کیسے مزاج ہیں اقبال کی ایک نظم سے اخص کیا گیا ہے میں چاہوں کہ پہلے وہ نظم آپ کو سناوں اور پھر اس کے بعد ہم موضوع کی طرف جائیں گے نظم کا عنوان ہے ایک نوجوان کے نام اقبال نے یہ نظم نوجوانوں کے حوالے سے لکھی ہے اس کے چند اشار بڑے معروف ہیں اور دیگر اشار آپ نے شاید نہ سن رکھی ہوں کہ وہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے زوانوں کی تن آسانی اور امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نظورِ حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی اور نہو نومید نومیدی زوالِ علم و عرفہ ہے امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازدانوں میں اور یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازدانوں میں اسی موضوع پر آج بچے تقریر کریں گے آج کے جو پہلے مقرر ہیں وہ ہے اقیل اختر اقیل اختر آئیں جی اور اپنی تقریر کا آغاز کریں آپ کے لئے تین منٹ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ڈھائی منٹ کاؤنٹر سکرین پر آنے والا ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی صدر علی وقار مرد مومن قرآن و حدیث کا پابند ہے اقبال کے مرد مومن کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اقبال نے مغرب کی کھوکلی تہذیب کی تحقیق اور جستجو سے یہ نتیجہ خلص کیا کہ صدر علی وقار اقبال نے کہا کہ انگریزوں کی غلامی نہیں کریں گے اور نہ ان کی تہذیب کو اپنائیں گے بلکہ اپنی اصلاح کر کے مسلم قوم بن کر دنیا کو آزادی حاصل کر کے دکھائیں گے وہ کہتے ہیں نا صدر علی وقار وہ کہتے ہیں نا کہ ناومیدی کفر ہے تو میں کیسے ناومیدی کی دلدل کی طرف جاؤں صدر علی وقار مرد مومن قرآن و حدیث کا پابند ہے اقبال کے مرد مومن کا جائزہ لیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انگریزوں کی غلامی نہیں کرنی چاہیے آج مسلمان مایوسی اور ناومیدی کے دلدل میں دھنس چکا ہے اور اس سے نکلنے کا واحد حل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بروسہ اور کامل یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چون کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چون پھر اس کے بعد تھوڑا سا مقدر تلاش کر صدر علی وقار وہ کہتے ہیں نا کہ ناومیدی کفر ہے تو میں کیسے ناومیدی کے دلدل کی طرف جاؤں لیکن یہ بھی تو سنا ہوگا کہ امید پر دنیا قائم ہے میرا ایمان میرا یقین میری امید صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ پر ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے جو دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے جس نے بغیر سطول کے آسمان کھڑا کر ڈالا میرا قلبی یقین اللہ تعالیٰ پر تھا آج بھی یقین اللہ تعالیٰ پر ہے اور ہمیشہ اس اللہ پر یقین رہے گا کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو نادان ہو کیا قصہ یوسف نہیں سنا مرد مومن اپنی زوال و پستی اور شکست خورداؤ کا نہیں بیٹھ جاتا بلکہ وہ ایمان کی طاقت سے اللہ سے دعا کرتا ہے اور وہ اپنی امیدوں کی کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفہ ہے نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفہ ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں صدر علی وقار آج یہ دنیا قائم ہے تو امید پر قائم ہے لیکن امید وہ جو صرف اللہ سے لگائی جائے میں کیوں امیدوں قدامن چھوڑوں میں کیوں امیدوں قدامن چھوڑوں موجزیں مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں اقبال کے فکر اور فلسفہ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال لے اقبال لے کیا کیا انگریزوں سے ہمیں ازادی دلائی انہوں نے جو خواب دیکھا امید پر خواب دیکھا شکریہ ٹھیک ہے آپ وقت سے تھوڑا اوپر چلے گئے اقیل کوئی بات نہیں تشریف رکھیں یقینی طور پر جب نمبرز کا مرحلہ آتا ہے تو اس حوالے سے نمبرز کاٹے جا سکتے ہیں اگر آپ نے گیون ٹائم سے زیادہ وقت لے لیا ہو آج کے ہمارے دوسرے مقرر ہے حافظ تائب سجاد تشریف لائیں آپ کے لئے بھی تین منٹ کا وقت ہوگا زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ڈھائی منٹ کاؤنٹر موجود ہے آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہو نامید نامیدی سوالِ علم و عرفہ ہیں کہ امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے راز دانا امید جنابے والا امید ایک ایسی شئے ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے ہر ذی روح امید کے سہارے زندہ ہے امید ایک خوشی ہے بلکہ یوں کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ امید ایک نئی زندگی ہے اس دنیا کی زندگی سے علق ایک زندگی جہاں انسان اس دنیا کی زندگی میں ہار مان جاتا ہے تب یہ امیدی ہوتی ہے تو اسے ایک نئی زندگی دیتی ہے جہاں انسان اس دنیا کی زندگی میں نا امید ہو جاتا ہے تو یہ امیدی ہوتی ہے تو اسے خوشی دیتی ہے جنابے والا وہ امیدی ہوتی ہے تو اسے خوشی دیتی ہے یوں کہہ لیں کہ امید غم کی دوا ہے تو انسان کو خوشی اور سکون دیتی ہے جب انسان کو مشکلوں اور پریشانیوں نے گھیر کر رکھا ہوتا ہے جناب صدر میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امید اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو دیا گیا ایک خاص توفہ ہے جناب والا امید امید زندگی کی علامت ہے امید سے انسان کا تعلق پہلی سانس سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور انسان ہمیشہ ہمیشہ تک اپنے اچھے انجام کی عبیدلی ہر کام کرتا ہے جناب والا امید فتح کی تلوار ہے امید کے سبب بھی انسان چاند پر پہنچا امید کے سبب بھی ماؤنٹ ایوریش اور کیٹو جیسے بڑے بڑے پہاڑ سر ہوئے امید کی بنا پری انسان بڑے بڑے اور مشکل حالات میں ڈٹھ کر مقابلہ کرتا ہے جناب والا امید کی بنا پری انسان فتح اور کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے جناب والا وہ امید دیتی وہ امید دیتی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مشلی کی پیٹ میں زندہ رکھا وہ امید دیتی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے دوسرے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ میرے بیٹے کو ڈونڈو اور فرمایا کچھ بھی ہو جائے امید کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا جناب والا وہ امید ہی تھی کہ وہ تین سو تیرہ تھے بدر کا مارکہ تھا ہزاروں کا مقابلہ تھا اور وہ فتح یاب ہوئے وہ امید ہی تھی جناب والا وہ امید ہی تھی کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا جناب والا وہ امید ہی تھی کہ قائد آزم محمد علی جنہ نے پاکستان بنانے کے لئے ایک قاوشے کی پھر میں اقبال کا وہ شیر کیوں نہ پڑھوں کہ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفہ ہیں کہ امید مرد مومن ہیں خدا کے رازدانوں میں جناب والا سب کچھ ہاتھ سے چلے جانے کے بعد بھی اگر کچھ بچتا ہے تو وہ امید ہے بے شک زندگی کے مشکل ترین وقتوں میں اگر انسان کے پاس کچھ بچتا ہے تو وہ امید ہے زندگی کے مشکل ترین وقتوں میں امید حوالہ مندی کا ایک روشن ستارہ ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دل نا امید تو نہیں ناکامی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکامی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شامی تو ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام یہ تھے حافظ طائب سجاد آج کے ہمارے آخری اور اگلے مقرر ہیں جنید جان علی جنید تشریف لائیں کاؤنٹر سکرین پر آ چکا ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب امید مرد مومن زندہ ہو تو امید مرد مومن زندہ ہو تو تماش امید مرد مومن زندہ ہو تاریخ ان جوانوں کو اس وقت تک یاد رکھتی ہے جو جو شکوے شبہ ظلمت تک ایک کوشش کوشش امید مرد مومن زندہ ہو تو سمندر کی کوشش 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 آگے سے پڑھ لیں ایک پیرگراف چھوڑ دیں کوئی بات نہیں بیٹھا کوئی بات نہیں یہ تھے جنید جان علی اور یقینی طور پر جنید کتنے سال کے آپ تیرہ سال کے ہیں اور اس سے پہلے کبھی تقریر کی ہے یا آج پہلی مرتبہ یہ اتفاق آڈیشنز تقریریں کی ہیں کبھی کسی میڈیا پلیٹ فارم پر تقریر کرنے کا اتفاق نہیں پہلی اپیرنس ہے میڈیا پر اور یقینی طور پر جب پہلی مرتبہ کوئی آتا ہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا لیکن یہ آغاز ہے اور اچھی طرح یاد کر کے ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ شروع کہاں سے کر رہے ہیں جہاں پر آپ ختم کریں گے وہ بات یاد رکھی جائے گی کس نے آغاز کہاں سے کیا آپ تعلیمی حوالوں سے یہ دیکھ لیں کسی انسان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جب وہ کلاس ون میں تھا تو کیا ریزلٹ آیا تھا نرسری میں کیا ریزلٹ تھا اس سے جو چیز پوچھی جاتی ہے اگر کسی نے پوچھنا ہو تو اس کی آخری ڈگری پوچھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا گھر پہ بیٹھ کے آپ سب کہتے ہیں کہ یہ بچے بھول جائیں اور یہ سارا کچھ یاد رکھیے گا کہ سکسز لائز بیونڈ دی کمفرٹ زون اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کمفرٹ زون جس طرح سے ان بچوں نے کیا اگر جب تک آپ کمفرٹ زون کو چھوڑیں گے نہیں تو آپ وہ مزہ نہیں چک سکیں گے کامیابی کا بریک کا وقت ایک چھوٹی سے بریک ہے اب واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید مقابلہ ہو چکا ہے فیصلہ باقی ہے آج جس کے لیے نسبتاً تھوڑا آسان فیصلہ ہوگا چونکہ صرف دو کے درمیان آپ نے دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ فاتح قرار پایا ایک بچہ آج بھول گیا تو ہم آغاز کریں گے پہلے رائے جانیں گے شاید بھئی آپ سے آغاز کریں گے بات یہ ہے ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ بچوں کو جو مواد دیا جائے وہ مواد ان کی عمر کے حساب تھی دیا جائے جب بچے کو حضم نہیں ہوگا تو پھر اگلنا بھی مشکل ہو جائے کیونکہ لیکن تقریب اس حیج میں زیادہ تر ہوتی ہے جو بڑا کوئی لکھے دیتا ہے یہی صورتحال جو جنہیت کے ساتھ رہی کہ وہ حضم ہی نہیں ہوا ان کو مواد لہٰذا وہ بھول گئے تو ان کی عمر کا مواد ان کو دیا جانا جائے دوسری بات یہ کہ حافظ تائب صاحب تائب سجاد صاحب آپ نے تیرہ سیکنڈ شورٹ تقریر کی اور آپ کا مواد کچھ کمزور تھا آپ نے صرف یہ ایکسپرین کیا کہ امید کیا ہے امید کو مختلف زالیوں سے آپ ایکسپرین کرتے رہے امید کے موضوع پر آپ کو آگے چل کے تقریر کر دی تھی کہ امید جو ہے وہ انسان کی زندگی میں جو ریزرٹس نے کیا یہ وہ کیا ہے لیکن مجموعی طور پر آپ کی تقریر اچھی تھی اور جہاں تک عقیل آپ کا تعلق ہے تو آپ میں صلائیت بہت ہے آپ کو اچھی کسی اچھے استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ کی تقریر شروع ہوتی تھی ختم ہو جاتی تھی پھر شروع ہوتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی یہی ہوتارا نا دوسری بات نہیں کہ ریپیٹیشن کچھ تھی تو کوشش یہ کیجئے گا بلکہ میں آپ کے جو بڑے ہوں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی اچھے استاد سے جو تقریر کے فن سے واقف ہوں ان سے آپ کو رہنمائی دلوائیں انشاءاللہ آپ بہت آپ میں صلائیت بہت ہے آپ آگے چل کر بہت اچھی تقریر کریں گے انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہے ڈاڈر صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے نہیں بلکل صحیح ہے یہ عقیل جو ہیں ان میں بڑا پوٹینشل ہے اور یہ بہت ترک اور اب بولتے بھی اچھا ہے ایسی بات نہیں بہت اچھا بولتے ہیں ایک چیز جو ان کے تلفز کے ظاہر ہے جس پس منظر میں رہے ہوں گے وہاں ہے کہ زیر گرا کے بات کرتے ہیں ہے بولتے ہیں ہے کو یہ بڑا مسئلہ ہے ہاں اور زیر گرا کے ہر جگہ جو ہے میں نے کہا تو اصل میں دیکھیں تقریر جو ہے وہ بنیادی طور پر تو زبان و بیان کا اظہار ہے جس کے زبان میں انیس بیس ہے معاملہ تو وہ پھر اچھا مقارب لیکن اس میں پوٹینشل بہت ہے بچے میں اور انشاءاللہ بہت ترکی کرے گا یہ جو دوسرے ہمارے تائب آئے تھے تائب کا مسئلہ یہ ہے جیسے شاہد نے کہا بلکل صحیح ہے کہ بیٹا آپ کا مواد بہت کمزور تھا اور ہم یہ سوچتے رہے کہ اللہ جانے کہ جو تم بار بار امید امید کر رہے ہو تو امید کے بعد تقریر کہاں سے شروع کرو گا لیکن ایک چیز بڑی اچھی تھی ان میں کہ ان کے باڈی لینگویج بہت اچھی تھی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی کانفیڈنس بہت اچھا تھا اور جو فیصلہ ہوا وہ انیس بیس پر ہوا ہے مطلب ایسا نہیں ہے اور یہ جو ہمارے جنید آئے تھے جنید کا ساتھ زیادتی نہیں ہوئی بلکہ یہ ہوا کہ جنید کو جنہوں نے تقریر لکھ کے دیئے انہوں نے جنید کے ساتھ زیادتی کر دی چونکہ پتہ نہیں انہیں سنا بھی تھا نہیں سنا تھا لیکن انہیں بڑے یہ کانفیڈنس کے ساتھ یہ آئے اور پہلی مرتبہ تم اتنے بڑے سٹیج پر آئے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلی شکست جو ہوتی ہے وہ کامیابی کا زینہ ہوتی بھی میں تو کہتا ہوں پہلی مرتبہ ہارنا ضرور چاہیے تاکہ آدمی کہے اچھا میں جیت کیا ہوں گا تو انشاءاللہ تم جیتو گے کوشش کرتے رہو بلکل ٹھیک ہے زیزوان بھئی آپ کیا کہنا چاہئے مجموعی طور پر اچھا مقابلہ جو دو کے ماں بہن ہوا اور عقیل بیٹا آواز دمدار ہے آپ کی اور ایک جاندار مقرر والی جو صورتحالی اچھا وہی ٹیکنیکل بنیادوں پر ہم پرکتے ہیں مصرہ دہرانی کی ضرورت نہیں ہے ویسے ٹھیک ہے وہ دعا سلام اچھی چیز ہے وہ آپ اپنے سیکنڈز کو جو ہے اس میں کم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جب یہاں ملیں تو ہم نے سب خبرگیری کر چکے ہیں اس کے بعد وہ راستم پر آنے کی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی تقریر ایک دم سے ختم ہو گئی میں سے جو اس کا زیرو بم جو ہوتا ہے اس طرح نہیں لا مواد وغیرہ کے بارے میں سر نے جس طرح بتا دیا ہے اور اس کے بعد حافظ طائب صاحب مجھے آپ کے اندر وہ تین منٹ والا مقرر نظر نہیں آیا وہ خطیبانہ انداز یعنی بیانی انداز کہ وہ زیادہ دیر تک بیان کرنے والا جو ایک مقرر ہوتا ہے اس کا سلسلہ ہے چاہے مجھے ذرا سی بارڈی لینگویج میں حضرت یہ پرابلم محسوس ہوئی کہ آپ صرف دائیں طرف ہی ایڈریس کرتے رہے تو راستم کے دونوں جانب آپ کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے تھا اور جنید جو ہے وہ یقیناً بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ جب تین منٹ آپ کو مل گئے وہ تین منٹ آپ کے ہیں آپ کو کوئی مہا سے ہٹا ہی نہیں سکتا کبھی بھی راستم چھوڑ کے مجھ جاؤ جیتنی تقریر یاد ہے اتنی کرو کھڑے رو اس سے تمہارا کانفیڈنس مزید بلڈ ہوگا اور پہلی مرتبہ ہی تم کو کیمرا لائٹ ایکشن اتنا بڑا سٹیج مل گیا ہے تو یہ شکست نہیں ہے بلکہ تمہاری ابھی یہ انٹری ہے تو جو اسکول کالیجز کے جو بھی مقابلے ہوں اس میں بالکل شرکت کرتے رہنا بس راستم چھوڑ کے کبھی نہ جانا تین منٹ تمہارے تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا وہاں سے کھڑے رو جمعے رو ڈٹے رو اور اپنی بات ضرور کر کے آنا ٹھیک ہے بیٹا اور یہ بڑا اہم ہے کہ آپ جب تقریر لکھیں یا کسی سے لکھوائیں تو عمومی طور پر بچوں کی یہ غلطی میں نے خود بھی نوٹ کی ہے کہ وہ کسی اردو کے ٹیچر سے اور اس طرح سے جسے وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا زیادہ پڑا لکھا ہے اس سے لکھوائے لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن بہرحال تقریر تو ایک فن ہے اور یہ اس کے فنکار ہی سے رجوع کرنا چاہیے ایسے ہی ہے ایک ڈرو بیک ہمارے اس عہد کا یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارے اساتذہ میں جو اساتذہ ہمارے ہیں ان میں فنکار مقرر نہیں ہے چونکہ بیکگراؤنڈ ختم ہو گیا پیچھے سے آئے نہیں تو اب جو اساتذہ سکھاتے ہیں وہ صرف زبان بیان تو جانتے ہیں کتابت کے فن کو نہیں جانتے تقریر نہیں جانتے ہیں تو ان کا قصوری ہے وہ خوب مکمل پیکیج نہیں ہوتے اور اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں سے ملے وہاں سے سیکھو کسی ایک جگہ اپنے آپ کو محدود نہ کر لو جہاں سے ملو سیکھو ساری زندگی سیکھنے کے لیے ہوتی ہے جتنا سیکھو گے اتنا آگے جاؤ گے بلکل مقصدی بات دیکھیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں کیونکہ سر تو استادوں کے استاد ہیں ایک نیر ایک رجحان اور ایک چلمی ہے کہ ہم اردو کیوں پڑھیں ہمیں ایک کام کیا آئے گی اور دوسری بات کئی اداروں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تقریر کو وقت کا زیادہ سمجھتے ہیں اور بچے کو اس طرف راگم نہیں کرتے جب ایسے اسادزہ جاں ہوں گے تو وہاں بچہ کیسے اپنی سالائیتوں کو جاگر کر سکے گا آپ سے آف کیمرہ ہم بات بھی کر رہے تھے ابھی ایک دو دن پہلے آپ نے بتایا کہ وہ ایک جامعہ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم پر تھوپ دی گئی ہے اور ہمیں مجبور کیا گیا ہے یہ پڑھنے پر ایسا ہی ہے تو یہ علمیہ ہے ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے مشترکہ طور پر ججز کی رائے کے مطابق آج کے مقابلے میں فاتح قرار پائے ہیں حافظ تائب سجاد بہت مبارک ہو آپ اگلے راؤنڈ یعنی کورٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر گئے ہیں آج کے مقابلے میں جن برینڈز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان میں سر فیرست ہے فریش ون میں نے سنا بڑی اچھی کمپنی ہے فریش ون فریش ون وارٹرز 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 جو ہے بہانے پینے کے حوالے سے جو لیکن اس پروگرام میں فریش ون وارٹر نے تعاون کیا تو ہم صرف ان کی بلینڈنگ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی تعاون کیا ہے مرحبہ نے ہمارے ساتھ مرحبہ کے گفٹ ہیمپرز بھی بچوں کے ساتھ جائیں گے اور مرحبہ کا کہنا ہے کہ جہاں پیار وہاں مرحبہ گل بہار تو مرحبہ کی جانب سے تحائف بچوں کے ساتھ جائیں گے آج کا دھان میں زبا اپنے اخترام کو پہنچ رہا ہے ہمارا اگلا سیگمنٹ رحمت سہر کی نشریات جاری ہیں اس میں اگلا سیگمنٹ علم اور علماء جسے رئیس احمد ہوسٹ کریں گے اپنے محضبان ڈاکٹر سعید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ربط اللہ آپ کو ایسا عروج ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو ایسی بلندی عطا کریں گے